اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے وہ لوگ جو ابھی بھی شک میں مبتلا ہیں کرونا ویرس ایک بہت بڑی حقیقت بن کا سامنے آیا ہے جس نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے تو اپنی افادت کیجئے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھائیں اپنے آپ کو سلف کارنٹین بھی کیجئے اگر ضرورت ہے تو لیکن آج ہم یہ حقیقت بھی بتانے لگے ہیں کہ پاپ کلچریں ویرڈی پہلے ہی پیشنگوئی کر دی تھی کہ کرونا ویرس پھیلے گا دہزار سات کے اس کلپ میں جو کہ سمسنز کارٹون کا ہے میں ٹام ہنگسن کا کرکٹر حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ اس کو ایسیلویٹ کر دیا جائے اور آپ کو یہ یقیناً عجیب لگے گا کہ ابھی ٹام ہنگسن نے واضح کیا ہے کہ اس کو اور اس کی بیوی دونوں کا کرونا ویرس کا ٹیسٹ پاؤزب آ گیا ہے اور ان کو فیل وقت اسٹریلیا میں کرانٹینہ مرکز میں رکھا گیا ہے ان کے بیٹے چیڈ نے ایک ویڈیو میسج انسٹرانگرام پر پوسٹ کیا جو کہ یہ ہے اور آپ لوگوں کو انیس سو چھینوے کی فلم سپیس جیم تو یقیناً یاد ہوگی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ان بی اے کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا پبلک سیفٹی کی وجہ سے اور حیران کن طور پر ان بی اے نے ایسی سال کے ان بی اے سیزن کو سسپنڈ کر دیا ہے کیونکہ ان کے ٹاپ کے پلئر رو بی گو بیئر کا کرونا ٹیسٹ پاؤزب آ گیا ہے ویرڈ ہے نا اور پھر نمبر آتا ہے کم کارڈیشن کا انہوں نے دو ہزار آٹھ کی سلویہ براؤن کتاب کا ایک ٹکڑیا پوسٹ کیا جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ دو ہزار بیس میں نمونیا کی طرح کی بیماری پھیلے گی جو کہ دنویا میں ہر جگہ پھیل جائے گی جو کہ لنگز اور سانس کی ناریوں کو اٹیک کرے گی اور اس پر کوئی دعا کام نہیں کرے گی اس سے بھی حیران کن بات یہ ہوگی کہ یہ بیماری جتنی جلدی آئے گی اسی طرح اچانک غیب بھی ہو جائے گی دس سال بعد پھر نمدار ہوگی اور پھر مکمل طور پر اچانک غیب ہو جائے گی حیران کن ہے نا لیکن ہمیشہ اپنی حفاظت کیجئے اور دوسروں کی بھی مدد کیجئے کم کارڈیشن بھی کرونا ویرس سے بچنے کی ٹپس بتاتی رہتی ہے تو دیکھنی نا اور اگر آپ کو کسی ایکسپرٹ کی اپنین جاننی ہے تو ڈکٹر آز نے ایک انٹریو میں بتایا کہ سیریزلی اپنا کردار نہ بھائیے اپنے ہاتھ دھوتے رہیے اور سیف رہیے اللہ حافظ